السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج سے ہم یا آپ کے لئے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم قرآن کا لفظی ترجمہ الفاظ کی روٹ لیٹرز ان کے معنی اور تلاوت دیکھیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ناظرین قرآن ہم سب کے لئے ہے اللہ کی کتاب ہے واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں لا رعب فی اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں تو شک دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ بات سمجھی جائے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور سمجھنے کے لئے تھوڑی سی گہرائی کی ضرورت ہے کہ انسان جب پڑھنے لگے تو الفاظ کو اس کے صحیح ٹیکسٹ اور صحیح معنی کے ساتھ پڑھے آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہم یہ پڑھتے جائیں گے قرآن کا ترجمہ آپ کو آسان لگنے لگے گا اس لئے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں قرآن میں جو ریپیٹ ہوں گے تو ظاہر ہے ان کا ترجمہ بھی ریپیٹ ہوگا اگر آپ میں سے وہ لوگ جو باقیدگی سے یہ پروگرام دیکھتے رہے تو انشاءاللہ جب ہم قرآن جب تک مکمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی بیش آئے گی روٹ لیٹرز کا کیا فائدہ ہے اور روٹ لیٹرز کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں روٹ لیٹرز سے مراد روٹ سے ہم جو بات سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جڑ جیسے پودے کی جڑ درخ کی جڑ اب اگر اس جڑ کا جو پودا زمین سے باہر نظر آرہا ہے آپ اس کی جڑ سے ہی اس کو کاٹتے ہیں تو کیا ہوگا کچھ ہی دن میں وہ پودا مرجھا جائے گا کچھ ہی دن میں وہ درخ بلکل ختم ہو کے گر جائے گا تو بیسکلی وہ اس کی فانڈیشن تھی جس کو ہم توڑ نہیں سکتے تو عربی زبان میں الفاظ کی بھی ایک فانڈیشن ہوتی ہے ایک بیس ہوتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کس سورس سے ڈرائیو کیا گیا ہے روٹ لیٹرز انہی کا نام ہے روٹ لیٹرز جب فانڈیشن کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ لفظ کے اندر اسی طرح برقرار رہے گا آگے اور پیچھے وہ اپنی شکل بدلتا رہے گا لیکن اس کا روٹ معنی جو ہے وہ اسی معنی میں وہ دے گا ایک دفعہ اگر ہمیں الفاظ کے روٹ لیٹرز کی سمجھ آنے لگے تو جب بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے ہمیں فوراں ترجمہ کرنے میں آسانی پیش آئے گی تو ناظرین آئیے ہم اپنے قرآن کا آغاز کرتے ہیں پہلا پارہ سور الفاتحہ لفظی ترجمہ اعوذو میں پناہ چاہتی ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں باللہ ہی ساتھ اللہ کے من سے الشریطان شیطان الرجیم مردود میں پناہ چاہتی ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے بسمی ساتھ نام اللہ اللہ کے الرحمن جو بہت مہربان الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے الحمد سب تعریف للہ ہی اللہ کے لئے ہے ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا الرحمن بہت مہربان ہے الرحیم نہائید رحم کرنے والا ہے مالکی مالک ہے یومی دن کا ادین بدلے کے ایجا کا صرف تیری ہی ایجا کا یہ دو لفظ ہیں بیسیکلی ایجا صرف اور آگے اس کے آرائے کا کا سے مطلب ہے تیری صرف تیری ہی نابدو ہم عبادت کرتے ہیں وہ اور ایجا کا صرف تیری ہی نستائین ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا ہدایت دے ہمیں السراطہ راستے کی المستقیم سیدھے کی سراطہ راستہ اللہ زینہ ان کا انعمتہ انام کیا تونے علیہم جن پر غیری نا المقدوبی ان کا جو غزب کیا گیا علیہم جن پر وا اور لا نا ادالین ان کا جو گمراہ ہیں آمین یہ اس معنی میں کہ ایسا ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں یا رب سن لے یا رب قبول کر لے اب ہم سورہ الفاتحہ کے روٹ ورڈز دیکھیں گے روٹ ورڈز سے مراد ہوتی ہے لفظ کی اصل یا لفظ کی سورز یعنی وہ کہاں سے ڈرائیف کیا گیا ہے کہاں سے لیا گیا ہے مثلاً اردو میں بھاگنا تو ہم کہتے ہیں بھاگ رہا تھا بھاگ رہا ہے بھاگے گا سونا سو رہا تھا سو رہا ہے سوئے گا تو اصل وہی رہتی ہے لیکن لفظ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا سورة الفاتحہ تو سورہ اس کا روٹ ہے سین واؤ رے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے یا حصے کو یعنی کہتے ہیں الفاتحہ فا تا اور ہا کسی چیز کی بندش کو دور کرنا یا کھولنا یا جیسے ہم دیکھیں کہ سورة الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کو کھولتی ہے یعنی اس کی پہلی صورت ہے تو قرآن کو کھولتی ہے الحمدو اس کا روٹ ہے ہا میم دال حمد عام زبان میں بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تعریف کے لئے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اچھے اور صاف بیان کرنا رب یہ بھی ایک عام فہم زبان کا لفظ ہے رو با با اس کا روٹ رب یا رب سے ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ ذرے سے کمال تک پہنچانے والا العالمین آئین لام مین عالم کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے جس سے کوئی چیز پہچانی جائے تو عام زبان میں بھی ہم جیسے جہان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جس سے کسی کی پہچان ہو اررحمان اور اررحیم اگر آپ دیکھیں گے تو ان دونوں لفظوں میں آپ کو کومن چیز جو ملے گی وہ ان دونوں کا روٹ ورڈ ہے جو ایک ہی ہے رو حا مین یہ مبالگے کا سیغہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحم کا ہم رشتوں کے معنوں میں اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں یا رحم کرنے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں مالکی مالک کے معنوں میں مین لام کاف ادین یہ دانہ یدینو سے ہے اور عربی زبان میں بدلے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے جزا اور سزا کے لئے نابدو آئین با دال اس کا روٹ ہو گیا مطلب انتہائی محبت سے اور خوف کے ساتھ چھپ چانا تو نابدو میں جیسے ہم عام اپنی اردو زبان میں عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں بندے کے لئے عبد الرحمن عبد الملک عبد اللہ تو عبادت بھی اسی لفظ سے ہے نستائین آئین واو نون کسی سے مدد چانا استعانت جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اسی سے ہے احتنا ہادالیا ہدایت ہدایت کا لفظ بھی اسی سے ہے اور اس کے معنی میں آتا ہے لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا یا راستہ بتانا سراتہ السراتہ میں سوات رو تو اس کا روٹ ہے وہ راستہ جس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ دے کرنا پڑے المستقیم قاف واو میم سیدھا اور سیدھا سے مراد کیا ہے بلکل بیلنسڈ یعنی ان ایون نہ ہو بلکل سیدھا ان امتا نون آئین میم اس کے معنی ہیں عام فہم میں تو ہم انعام کرنا اور دوسرا معنی احسان کرنا المغدوبی غین دعوت با غصہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں غزب جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور غزب بھی بیسیکلی کیا ہے غصے ہی کی شکل ہے اددوالین دعوت لام لام بھٹکے ہوئے یا راستے سے ہٹے ہوئے لوگ تو ناظرین یہ سورة الفاتحہ کے روٹ ورڈز تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک سورة البقرہ مدنی سورت ہے البقرہ با قوف را گائن کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین الف لام مین ذالکہ یہ الكتابو کتاب لا نہیں رئیبہ کوئی شک فی ہی اس میں حدن ہدایت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لئے اللذینہ وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر و یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں السلاتہ نماز و مممہ اور اس سے جو رزق نہ ہم رزق دیا ہم نے انہیں ینفکون وہ خرج کرتے ہیں واللذینہ اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بیما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا علیہ کا طرف آپ کے و ما اور جو انزلا نازل کیا گیا من قبل آپ سے پہلے و بالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یقینون وہ یقین رکھتے ہیں اولائکہ یہی لوگ ہیں یہ تھی سورہ البقرہ کی آیات نمبر ایک سے پانچ تک اب آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے روٹ ورڈز پہلا لفظ ہم لیں گے ذالکہ ذالکہ عمومی طور پہ دور کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اس سے مراد ایک تو اشارہ اصل کتاب کی طرف ہے جو لوہ محفوظ نے قرآن رکھاوا ہے اور ذالکہ جب دور کے معنیوں میں استعمال ہو تو وہ تعظیم کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے الکتاب کتاب سے یہاں مراد قرآن مراد ہے کتاب کا روٹ ہے کاف تا با جب اسم سے پہلے ال لگ جائے یعنی الف اور لام تو یہ اس اسم کو خاص کر دیتی ہے جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ناؤن اور پھر پراپر ناؤن جیسے بک ناؤن تو در بک پراپر ناؤن تو جب ال لگ جائے تو وہ خاص کر دیتی ہے تقسیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی خاص کرنے کے لیے تو یہاں پر مراد کیا ہے قرآن کتاب اور بھی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز کے لیے خط کے لیے آسمانی صحیفوں کے لیے اور لوہے محفوظ کے لیے بھی کتاب بیسکلی مستر ہے ریب اس کا روٹ ہے رو یا با ایسا شک جو دل میں کھٹکا پیدا کرے استراب پیدا کرے اسے ریب کہتے ہیں ہدن ایسی رہنمائی جس میں شفقت اور محبت بھی ہو ہدایت سے اور ہم عام زبان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہدایت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور جیسے ایک راہ چلتے سے بھی رہنمائی لی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہم سب پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں جو ہدایت پر جو رہنمائی کی ہے اس میں اللہ کی شفقت بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے للمتقین واؤ قوف یا تقویٰ سے ہے یہ لفظ وقایہ بیسیکلی کہتے ہیں پرہیز کے لئے آتا ہے بچنے کے لئے برے انجام سے گناہوں سے بچنے کے لئے برے انجام سے بچنے کے لئے پھر اگلا لفظ یکمینون یکمینون حمزہ مینون مان لینا اعتماد کرنا بھروسہ کرنا یکمینون کے بعد جب بھی آئے جیسے یہاں آرہا ہے بلغی بھی تو اس سے مراد ہوتی ہے مان کر قبول کر لینا یہ ایمان کی علامت ہے تو اگر یکمینون کے بعد بھی آئے تو پھر اس کے مان میں کیا ہوں گے مان کر قبول کر لینا کس پر غیب غیب پر غیب غیب یا با وہ چیز جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو یعنی جو ہمیں نظر نہ آئے ہمارے حواظ سے پوشیدہ ہو یقیمون یقیمونہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا روٹ بھی اور پیچھے ہم جو لفظ سورہ الفاتحہ میں پڑھ کر آ رہے ہیں مستقیم وہی ہے اس کا بھی روٹ اور وہ کیا ہے قوف واو میم اس کے معنی ہیں قائم کرنا یا جیسے ہم قیام کہتے ہیں درست سیدھا اور اس میں ایک معنی اور بھی آتا ہے ترجیحی حیثیت دینا یعنی پرائیورٹی دینا السلات سوات لام یا اس کا روٹ اور یہاں پر نماز کے معنیوں میں سلات ہے بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے جلانا جیسے نماز کیا کرتی ہے گناہوں کو جلاتی ہے رزقناہم رزقناہم میں رزق رو زا قوف اور رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے مادی بھی اور مانوی بھی مادی جیسے جس سے ہمارا جسم پروان جڑتا ہے اور مانوی جس سے ہماری روح سہراب ہوتی ہے اس کے بعد ہے یون فقون نا فقا نون فقاف اس کا روٹ ہے سرنگ کو کہتے ہیں ٹنل کو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرنگ ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے کھلیوی ہوتی ہے یعنی اس میں اگر کوئی چیز ایک طرف سے جائے گی تو دوسری طرف سے باہر نکل آئے گی رکے گی نہیں تو نفقا خرچ کرنے کے جیسے معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو یہاں سے ان کے پاس آتا ہے اور آگے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یعنی خرچ کر دیتے ہیں پھر ہے انزلا نزلا نون زا لام نازل ہونا اور بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا بالآخرتی آخرتی روٹ ورڈ ہے علی خو رو یا حمزہ خو رو آخرہ دنیا کا پیر ہے دنیا کو جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ کو معنی ہوتا ہے قریب کی چیز تو آخرہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز اس کے بعد آتا ہے یوقنون یوقنون یا قافنون کسی چیز کو اس طرح ماننا کہ کوئی شک نہ رہے یعنی کہ آخری درجہ ہے کسی چیز کو مان لینے کا اور یقین کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے یقین دل کے سکون اور تھندک کا نام ہے اور یہ ایمان کا بھی آخری درجہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں تو یقین جو ہے وہ ایمان کا آخری درجہ جب انسان کو کوئی شک شبہ نہ رہے اس کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے پھارنا کھودنا اگانا یا فصل کٹنا کسان کو بھی فلہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو کھودتا ہے ہموار کرتا ہے حل چلاتا ہے بی جگاتا ہے فصل کٹتا ہے تو مفلحون وہ جو کامیاب ہوئے آخرت میں اس طرح سے کہ تمام مراحل کو تیہ کرتے ہوئے وہ آگ سے بچے اور جنت میں پہنچ گئے یعنی اپنی منزل تک پہنچ گئے تو ناظرین یہ الفاظ جو ہم نے روٹ ورڈز میں کیے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک تھے ناظرین آئیے اب ان آیات کی دلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعیم اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک